اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انام آیت نمبر 82 ایٹو کا ترجمہ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ بِغُلْمِنَّا وہ جو ایمان لائے اور نہیں علودہ کیا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ یہی لوگ ہیں کہ ہے ان کے لئے امن اور وہی ہدایت یافتہ ہیں بے شک الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ بِغُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ بے شک حقیقت میں تو امن انہی کے لئے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا بے شک اللہم صل على محمد نبی الامی وَالَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا اللہم اعنی علا ادھکرکا وَشُکرکا وَحَسْنِ عِبَادتِكَ آمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب وَأَتُوبُ إِلَيَّ آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ماف فرما آمین یا اللہ تلحہ کے نانا کی مغفرت فرما آمین ان کو جنت الفدوس میں عالی مقام عطا فرما آمین تلحہ کی نانی کو صحتِ کاملہ عطا فرما آمین ان کے والدِ محترم کو صحتِ کاملہ عطا فرما آمین ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما آمین ان کے رسک میں کوشادگی عطا فرما آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلو اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابی وآہل بیتی اجمعین آمین جزاقاللہ اکیس سات سن دو ہزار سترہ اللہ اکبار